ایک جنازہ تیار ہے ایک مردے کا جنازہ ہو گیا سب کچھ تیار ہے نماز بھی پڑھ لیے ایک آدمی کھڑا ہو گیا پینتیس لاکھ کا مسئلہ ہے پینتیس لاکھ کا مسئلہ ہے ارے کیا بھائی پینتیس لاکھ پینتیس لاکھ کا مسئلہ ہے نہیں اس نے کہا پینتالیس لاکھ کا مسئلہ ہے کیا پینتالیس لاکھ کیا پینتالیس لاکھ مردے کے ساتھ 45 لاکھ کا مسئلہ ہے اور جب تک 45 لاکھ نہ ملے میں دفن ہونے نہیں دوں گا سماجی واقعہ کتابی واقعہ عبرت کے لئے سنا رہا ہوں ارے بھائی صاحب جنازے کی نماز ہو گئی دفن ہونے دو بھائی 45 لاکھ کا مسئلہ ہے بڑا بیٹا کھڑا ہوا میرے پاس تو ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں گا دوسرا بیٹا کھڑا ہوا میرے پاس ہے ہی نہیں میں کہاں سے دوں گا تیسرا بیٹا کھڑا ہوا اببا کے وہاں پہنچے ہیں میرے پاس بھی نہیں تو میں کہاں سے دوں گا اب تینوں کھڑے ہو کر بولے کہاں سے دوں گا اور بابا کرزہ کس کے لئے لیتے ہیں بچوں کے لئے اور ہم اور آپ خوب بیٹوں کے لئے بنا رہے ہیں یہ امید پر کی بڑھاپے کی لاٹھی بیٹا ہے بل جائیے بل جائیے بڑھاپے کی لاٹھی بیٹی بھی ہو سکتی ہے بڑھاپے کی لاٹھی بیٹا بنا رہے ہیں اچھا بیٹوں کو دیر الحمدللہ تینوں بیٹوں نے کہا میں نہیں دیتا میرے باہی نہیں بیٹی کو پتا چلا اببا کی لاش پینتالیس لاکھ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اچھا رکی ہوئی ہے میرے بابا کی لاش پندرہ لاکھ کے زیورات اس کے پاس تھے وہ پورے زیور کو نکال کے لے کر چلی آئی اور اس آدمی سے کہا جو بولا تھا پینتالیس لاکھ یہ پندرہ لاکھ ابھی رکھ لیجئے پندرہ لاکھ ابھی رکھ لیجئے پھر باقی جو ہے وہ میں دے دوں گی پندرہ لاکھ اور باقی بعد میں پندرہ لاکھ لینے کے بعد اس آدمی نے کہا بھائیو سنو 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 کیا ہو گیا بھائی ہو گیا مہا مسئلہ حال اب کیا بیٹی دے دے گی نہیں پینتالیس لاکھ میں نے لینا نہیں بلکہ پینتالیس لاکھ میں نے اس مردے کو دینا میں اس مردے کو پینتالیس لاکھ دینا چاہتا ہوں اب تینوں بیٹوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی تینوں بیٹوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی میں وہی جانچ رہا تھا کہ اس کا اصلی وارث کون ہے تو تینوں بیٹوں کو دیکھ لیا یہ بیٹی ہی اصل وارث ہے اس لئے میں پینٹالیس لاکھ اس بیٹی کو دینے والا ہوں اس لئے میرے بھائیو بیٹی کام آتی ہے جب بیٹے کام نہیں آتے